ہلو ویورز دس از آرکے آزاد ہمارا ملک آزاد ہوئے چورتتس سار ہو گئے جس کی آزادی کے لیے تمام طبقوں ہندو مسلم سی کی سائی نے خوربانیاں دی مگر پریٹیش کے خلاف آزادی کی شروعات جد و جہد کو مسلمانوں نے ہی کیا تھا اور مال و ذر و جانوں کی خوربانے دینے والوں میں مسلمان سب سے آگے اور زیادہ تھے اس بات کا ثبوت انڈیا گیٹ پر موجود شیدان آزادی کے ناموں سے مل جاتا ہے پچھے نو ہزار شہیدوں میں باسٹھ ہزار مسلم شہیدان تھے اور ہاتھ ہزار سکھ اور چودہ ہزار پچھڑے اور دس ہزار دلید ان میں ایک بھی سنگ پریوار کا نہیں ہے مسلمان شہیدوں کا ان تمام میں پین سیٹھ پرسنٹ ہے مگر آج یو پی ایسی کے امتحان میں مسلمان بچے صرف چار فیصیت کامیاب ہو جاتے ہیں جبکہ ان کی کل آبادی پندرہ پرسنٹ ہونے کے باوجود اس بار یو پی ایسی میں جملہ آٹھ سو ونتیس کینڈیٹ کامیاب ہوئے اس میں سے صرف فور پینٹ ٹو پرسنٹ یعنی پینٹیس مسلم کینڈیٹ کامیاب ہوئے تو سرنگ پریوار اور فرق پرستوں کے پیٹ میں تکلیف اور واوائلہ مچا رہے ہیں دلی کے دو چینل جن کو صافتی چینل تو نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ لوگ میڈیا کی توہین اور دیش و قوم کو باٹھ دینے کا کام کر رہے ہیں سودوشن ٹی وی کا ذمہ دار یہ کھلی عام مسلمان بچوں کو یو پی ایس پی میں کامیابی پر زہر اگل رہا ہے اور اس کو نوکر شاہی جہاد کر رہا ہے ان کامیاب بچوں کو جامعے کے جہادی کر رہا ہے اور لگاتار دو فرقوں اور ملک میں پھوٹ ڈالنے کا کام کر رہا ہے اس پر کوئی خانون کیا آئین پی آر دستور یا ملک کا کوئی خانون اس پر لاغو نہیں ہوتا سرکاریں خاموش تماشے دیکھ رہی ہیں ایسا ہم معلم ہوتا ہے کہ اس کی در پردہ حمد افضائی ہو رہی ہے گودوی میڈیا کے من میں بھی لڈو بھوٹ رہے ہیں وہ بھی خاموش اس شرنگزی کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تبلغی تبلغی بکواس کرتے کرتے ان کو ممبئی ہائی کورٹ کی مکی کھانی پڑی اب چوویز گھنٹے شوشان خودکشی پر مٹرگش کر رہے ہیں اس چینل اور اس کے ذمہ دار کے خلاف مرکزی ایکٹ نائنٹین ٹونٹی ٹو سیکشن تری کے تحت سخت کاراوے کی جا سکتی ہے کیونکہ یو پی ایسی آئی پی ایس اور آئی ایس پر انگلی اٹھانا بہت بڑا جرم ہے مگر پتہ نہیں اس کے خلاف کب ایکشن ہوگا یہ چینل اور یہ شخص اس باری نہیں بلکہ لگاتار مسلسل مسلمانوں شریعت اور اسلام کے خلاف ہر روز ظاہر اگلتا رہتا ہے یہ یو پی ایسی اور دگر امتیانوں پر انگلی اٹھا رہا ہے جبکہ امتیانات کے پرچوں میں کینڈیٹ کا نام نہیں ہوتا جانبداری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے نام نیاز چینل کا ریجسٹریشن مہاراسترہ اور اس کی نشریات یو پی دلی سے کرتا ہے ایسے فرق روانہ نشریات کو صافت بھی نہیں کہا جا سکتا ساری قوم اور ملک جانتا ہے کہ مسلمان آج جلیتوں سے بھی زیادہ پساندہ ہو گئے ہیں سرچار کمیٹی نے پورے تحقیقات کے بعد اپنے سروے ریپورٹ میں یہ کہہ دیا تھا کہ اس ملک کا صبح سے پساندہ طبقہ اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے جو ہر سطح پر تعلیمی معاشی سیازی سماجی تمام سطحوں پر آخری درجہ پر آ گیا ہے مگر یہ فرق پروسٹوں کو یو پی اسی میں صرف چار پرسن با مقابلے پندرہ پرسن آبادی کے جملہ آٹھ سو انتیس امیدواروں میں صرف پہنتیس میار بچے گامیاب ہونے پر بھی کتنی نفرت و شرنگیزی میں مبتلا ہے صافت سوشل میڈیا یہ کسی بھی ذرائع سے اگر نفرت و فرق پروسٹی اور قوم و دیش کو توڑنے و نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے تو تم تو ہمارے ملک میں دستور کے تحت کئی خانونی دفعات موجود ہیں ایسے سرگموں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرتے ہوئے نشریات پر پابندی اور خسرووار کو اس کے انجام تن پہنچا دینا چاہیے آج کے اس دور میں اقلیتوں خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ تمام سیاسی پارٹیاں نقلی اور دھوکے کا دکھاوے کا سیکلورزم حق اور انصاف دینے کا وعدہ کر کے اقتدار حاصل تو کر لیتے ہیں اس کے بعد نانصافی و فرق پروسٹی کا مجاہرہ کر رہے ہیں دیلی کے فسادات میں کھیجی ریوال کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا اور ہماری ریاست تلگانہ کا سربراہ کیسی آر نے اقتدار حاصل کرنے سے پہلے جو وعدے کیے ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا بلکہ ستم زریفی دیکھئے ان کے زیر خیادت کئی مسجدیں آشور خانے درگاہیں خبرستانوں کو منعدم کر کے زمین دوز کر دیا جا رہا ہے اور آخافی جاداتوں کی بازہ بھی تو دور کی بات ہے خبز جاد میں بھی یہ گزشتہ پائیوستہ کے جتنی حکومتیں تھے ان سب سے زیادہ اس میں آخافی جاداتوں پہ خبز جاد ہو گئے تمام سیاسی پارٹیاں صرف اپنے مفادات حاصلہ کے لئے کام کر رہے ہیں ان کو قوم کی اور دیش کی کوئی فکر نہیں ہے موسیقی موسیقی